ہم میں نویدن کروں گا ہم سب کے ہیٹے سمرات ہریانہ پردیس دیس کے کسان لیتا بابی مکہ منتری چودری بھپندر سنگھ ہوتا جی آئیں اور آپ کو اپنا سمبودن دے ہریانہ پردیس کی طرف سے ہوتا سکتا چودری بھپندر سنگھ ہوتا گناہ ہاتھ کھڑے گھر گا بھائی چودری بھپندر سنگھ ہوتا چودری بھپندر سنگھ ہوتا بابی مکہ منتری بھپندر سنگھ ہوتا چودری نرمال سنگھ چودری نرمال سنگھ ہریانہ پردیس کانگرس کے بیٹی کے ماننی عدیقش چودری عدیبان جی اور ہمارے ساتھی رہے ان کے سپتر بھجندر سنگھلا جی سانسد میں ان کے پتا جی ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے یہاں سے کانگرس پارٹی کے پتاکشی چودری نرمال سنگھ جی ہماری بیٹی پوزا جی وہے رمان تیاغی جی وہے سبھی سیوہ دل کے عدیقش عدیقشہ مہیلہ کانگرس کے عدیقشہ یوت کانگرس کے ساتھی اور سنچالن کر رہے جسویر منوردی اور سمانت منچ سب کا نام پردیش عدیقش جی نے لے دیا تھا میں سب کو جانتا ہمارا میرا بہت نزی کی سے رسطہ رہا ہے امبالہ میں تو اے اپستیت میرے بھوزرگو نوجوان ساتھیوں مہتر شکتی پیارے بچوں تو باتیں تو ساری تفصیل میں پردان جی نے بتا دی میرا تو تھوڑی طبیعت تحسیتی لیمان امبالہ کا ٹائم میں ضرور رہنا ہے میرے کو تو وہاں سے میں آئے خاص طور پر آپ کی حاضری لگانے کے لیے دیکھیں آج میں پورے ہریانے میں گھوم رہے ہیں پورے ہریانے میں گھوم رہے ہیں کہ ایک بات دیکھی ہے اتنا جن سمرسن مل رہا ہے کانگرس پارٹی کو 36 برازی کے لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ ہریانے میں اگلی سرکار کانگرس کی سرکار بنائیں گے تو میں جہاں جاتا ہوں ایک ہی آواز بھائی میں اتنا بولوں اتنے دارے مت لگاؤ جہاں جاتا ہوں ایک ہی آواز آتا ہے آتی ہے کانگرس آ رہی ہے بیجے پہ جا رہی ہے تھوڑے جن کی مہبان ہے یہ سرکار پر یہ ایسا کیوں ہوا ایک دم کیسے بدلاب ہوا یہ یہ بدلاب اس واسطے ہوا کہ لوگوں نے تول کے دیکھ لیا دس سال کی ہماری سرکار کانگرس پارٹی کی سرکار دوزار پانچ سے دوزار چودہ تک تھی اور اب یہ دوزار چودہ سے لے کر دوزار چوبے تک ان کی سرکار جن دن ہم نے دوزار چودہ میں سرکار چھوٹی او دن ہریانہ پرتی وقتی آئے میں پرتی وقتی نویش میں کانون و ویستہ میں نوکری دینے میں اور کھیل اور کھلاڑی میں نمبر ایک تھا آج کیا پرستی ہے یہ میرے آکھڑے نہیں پلاننگ کمیشن سے لے لو وہاں سے ہم جائیں گے آج جب پلاننگ کمیشن سے پوچھو جسی ہمائی سے پوچھو دس سال کے بعد آج ہریانہ نمبر ایک ہے کی چیز میں بیروزگاری میں مہنگائی میں کانون وستہ دوناوی چیز نہیں ایسے پرتیز ہوتا ہے سرکار آپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہریانے میں اپرات تیجی سے بڑھ رہا ہے یہاں تک کی جیسا بتایا ادھر جی نے شوشل پروگرسیو انڈیکس جو سینٹرل گورنمنٹ کا ہے انہیں ہریانے کو ایسا رکشت کیا اور پہلوان بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ان کو اب تک نیائے نہیں ملا تو اس واسطے لوگوں نے من منا لیا ہے کہ اب کی بار کانگریسی سرکار سارے آپ کیا ابھی چرچہ ہوئی ہمارے ہریانے میں چناو ہے لیکن سنگلہ جی سے پوچھو پنجاب ہو اتر پردیش ہو مہاراشتہ ہو پورا دیش ہریانے کی اوٹ ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے یہ ہریانے کے لوگ کیا فیصلہ لیتے ہیں کیوں کیوں کی ہریانے کی شکتی دیکھی ہمارا پردیش بے شک چھوٹا ہے لیکن آپ نے دیکھا جب یہ کہ اندر سرکار تین کسان کے کالے قانون لے آئی اور ایک سال تک ہریانہ اور پنجاب کسانوں نے سنگلس کیا سات سو سے زیادہ شہیدی دی اور اس سرکار کو مجبور کرا کہ ایک سال کے بعد وہ قانون واپس لے رہا پڑا یہ ہریانے کی ترکتی ہے اس واسطے ہریانے کی اور دیکھ رہے ہیں آج بھی بیٹھے ہیں وہاں میرے اس پنج میں نہیں آتا پرجات انتر ہے پرجات انتر میں کیسے روک سکتے کیوں راستے روکے گئے جب کسان کو کیوں روکا گیا پرجات انتر میں یہ ہے سب کا عدیقار ہے بات سنو سمجھ سیاکا سمہدان کرو بغیرہ ہاتھ میں کانون لیے ان کے اوپر لاتھیاں چلائے گئی سڑکیں کھو دی گئی کیل لگائے گئے تو یہ اے پرجات انترک ہے تو بھئے ہمارے تو ہریانے میں کانونکس جسرکار بنے گی تو میرا پریاس ہوگا سب سے پہلے سنگو بورٹر کھولیں گے اور کسانوں کو ہریانے میں جو ہے ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی دیں گے ہریانے میں دے سکتے ہیں اور کیندر میں جو کانونکس کا رائے پور میں عدیویشن ہوا تھا راہول جی کے اس میں وہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیندر کے ہمارے اگر کانونکس کی سرکار آئے گی تو بھئی کسان کو ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے اور کسان کا جو فارمولا ہے وہ سوامی ناتن سی ٹو فارمولی سے ہم دیں گے تو وہ تو کیندر کا سرکار ہے لیکن کیندر سرکار کا کام ہے لیکن میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج دیش میں پیپکش میں ایک مضبوط نیدہ کی روپ میں راہول گانجی اوپر رہے ہیں ہم یہ سرکار کو مجبور کریں گے پورا جوڑ لگائیں گے کہ یہ جس طرح کالے کانون واپس لیے کسان کو بھی ایم ایس پی گارنٹی دیں اور سوامی نات سی ٹو پہ فارمولی پہ ایم ایس پی دیں یہ ہم کارے کرنے جانے بات کے دور ساری بتا دی ادھک جی نے جو کہا ہے وہ کریں گے آج سوال ہے کہ یہاں پر میں آیا ہوں امبالا میں تو بھئی امبالا سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے میرے مطر بھی ہیں ہمارے امبالا سی ٹی سے ہمارے جتھے دار نرمال سینجی کھڑے ہیں اور مولانا سے مولانا سے ہماری بیٹی پوزہ کھڑی ہیں یمنا نگر سے رمن تیاغی جی کھڑے ہیں اور جو بھی امیدوار کھڑے ہیں امبالا کینٹ سے کھڑے ہیں یا نارائنگر سے کھڑے ہیں جتنے بھی یہاں کھڑے ہیں سب کا میرا آپ سے یہی اپیل ہے کہ ایک ایک ووٹ کانگرس پارٹی دو سب کو کامیاب کرو آج آج سمیہ آ گیا آج سمیہ آ گیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چرچہ ہوئی ہیں جب ہماری سرکار تھی اس سے پہلے امبالا میں نہ سٹیڈیم تھا نہ سیورے سسٹم تھا برا حال تھا یہ ہمارے سمیہ میں سارا کارے ہوا اور اس سمیہ میں میں نے سوچا تھا کہ امبالا کو سب سے پہلے ہم آئی ایم ٹی دیں لیکن کسی کارنٹ سے رہ گیا آج ہم کہہ کے جا رہے ہیں کانگریس سرکار بنے گی تو امبالا میں آئی ایم ٹی بنائیں گے تاکہ لوگوں کو روزگار تاکہ 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 لوگوں کو روزگار بنسکے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس پرات کی چندہ نہ کریں اگر کوئی کرے گا یہاں کا کام تو کانگریس پارٹی کرے گی میری آپ سے سب سے نیوے دن ہے باتیں ساری کہہ دی سات گارنٹی کانگریس پارٹی نے دی ہے ایک ایک گارنٹی ہم پورا کرے گے اور مل جل کر اچھی سرکار بنائیں گے سوچ سرکار بنائیں گے انہوں نے کیا تماشا کر رکھا ہے بھائی کوشل روزگار یوزہ چلا رکھئے یو آؤں کے ساتھ مجھا کر رکھا نہ تو اس میں میریٹ نہ ریزرویشن نہ پکی ٹھیکا سسٹن ترہا رکھا ہے اور دو لاکھ اس کا نتیجہ ہوا دو لاکھ پکی نوکری خالی ہیں آپ دیکھیں کانگریس سرکار آئے گی تو دو لاکھ اپنے بچوں کو ہم نوکریان دیں گے پکی نوکری دیں گے اس پرکار سے اور بہت کام کرنے ہیں تو میرا آپ سے نمیدن ہے سب چھتیس برادی ایک ہو کر سب کو کامیاب کریں